اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے تفسرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف اور آج کا موضوع سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایمکیم نے اٹھارہ انیس سال کے باہ اٹھارہ انیس ماہ کے بعد اس حکومت سے بھی الہدگی کا اعلان کر دیا ہے ایمکیم جیسا حکومت میں بھی شامل ہوتی ہے وہ اس کے اندر شامل رہنے یا نیا رہنے کے موضوع کے اوپر اپنی پولٹیکل بار گیننگ جو ہے اس کو مینٹین کرتی ہے اگر آپ کو یاد ہوں تو پیموس پارٹی کی حکومت کے ساتھ بھی انہوں نے یہی لاو انڈ ہیٹ رکھا اگرچہ پی ایم ایل این نے ان کو کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرائی جس کا ان کو بہت سا شکوا بھی رہا لیکن جو ہے وہ ٹائم پہلی دفعہ تھا انہیں باہر گدارنا پڑا لیکن اب اس حکومت میں پھر ان کی جو ہے وہ شرکت ہے اور انہوں نے کراچی کے حقوق کے حوالے سے باہر جانے کا فیصلہ کیا لیکن خاند مقبول صدیقی صاحب ہی صرف ریزائن کیے ہیں حالانکہ ان کے جو کھاتا ہے اس پر سے فروغ نصیم صاحب بھی وزیر ہوتے ہیں قانون کے انہوں نے ریزائن نہیں کیا اب یہ بہت ساری بہت میننگ فل ڈیویلپمنٹ ہے حسد عمر صاحب پہنچے وہاں پہ وفد لے کے اپنے اتحادیوں کا جو سند میں ان کے اتحادی ہیں جی ڈی اے اور انہوں نے گزارش کی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ جاری رکھیں گے لیکن کیبنٹ میں جوائن نہیں کریں گے اور کیونکہ آپ باتیں کرتے ہیں جب کوئی عمل ہوگا تو ہم پھر کیبنٹ میں آنے کے بارے میں بھی غور کر سکتے ہیں کیونکہ اب تک آپ نے صرف باتیں کی ہیں اگرچہ حسد عمر صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ فروری میں جب عمران خان صاحب کراچی تشریف لائیں گے تو بہت سارے پروجیکٹ کا افتتا کریں گے خربوزے کو دیکھے خربوزے نے رنگ پکڑا اور اس کے بعد ہم نے سنا کہ بی این پی مینگل جو ہے انہوں نے بھی اپنے مطالبات کو دھورانا شروع کر دیا اگرچہ پچھلی دفعہ جب حکومت نے پانچ کروڑ کا ترقیاتی بجٹ پیش کیا تھا تو اس پہ انہوں نے فرمایا تھا تو بی این پی مینگل کے سر براہ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ بلوچ پانچ کروڑ پہ بک جائے گا حکومت نے بڑھا کہ وہ دس اور بارہ کروڑ کر دیئے تو وہ پھر بلوچ نے پکڑ لیے وہاں پہ اور امن ہو گیا اب ہو سکتا ہے بارہ کروڑ سے اوپر کی بات چلی جائے اور پاکستان مسلم لی کاف جو ہے وہ بھی اس اسنا کے اندر ہوش میں آ گئی ہے اور اس کے بولنے سے پہلے ہی حکومت نے کہا ہے کہ جناب پاکستان مسلم لی کاف کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن کمیٹی قائم کی گئی تھی اس کا ہم جو ہے وہ اجلاس بلالتے ہیں اور وہ اجلاس جنوری کے اندر ہی کال کر لیا گیا ہے تو حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ حکومت کی جو ہے وہ اس وقت اگر وہ پھانسی ہوئی ہے تو اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور بہتر بارگین کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہے ہمارا آج کا پہلا موضوع کہ کیا اس کے حوالے سے اگر یہ بارگین ہوتی ہے اور مہنسلائی صاحب کو بھی مناہت میں جاتی ہے تو عوام کے لیے کیا بہتری کے گنجائش نکلتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ علاقائی امن مشن کے اوپر روانہ ہو گئے ہیں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کروانے گئے ہیں اور یہ اس سے پہلے ایران پہنچے تھے قطر کے جو امیر ہیں تمیم اور وہ انہوں نے بھی بات کی تھی اور ان کو تو جو خامنائی صاحب ہیں انہوں نے بڑی کمال کی سنائی آگے سے انہوں نے کہا کہ اس خطے کے اندر امریکہ کے جتنے اڈے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے دفع ہو رہے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو قطر کے اندر امریکہ کا بہت بڑا اڈہ ہے تو وہ قطر کے امیر جو ہے یقین ان اپنا مو لے کے واپس چلے گئے ان پاکستان کے پاس کوئی ایسی کمپلشن نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کی بات سنا سکے تو اس لیے ہم نے بھی کہا کہ ہم اس امرمیشن کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں دیورنگ دا ویکنڈ جب ہمارا پروگرام نہیں ہوا تو ایران نے ایک اور حملہ کیا ایراد کے اوپر جس سے کچھ اراکی فوجی زخمی ہوئے اور شاید ایک آت جو ہیں وہ یہاں باق بھی ہو گئے اور اس کے علاوہ انہوں نے اعلان کیا کہ اب افغانستان کے اندر امریکہ کے جو اڈے ہیں ان کے اوپر بمباری کریں گے افغانستان کے اندر بارے سکیلٹن سٹاف رہ گیا ہے امریکنز کا بگرام میں ہے یا کندھار کے اڈوں پہ ہے ہلمان کے اڈوں کے اوپر ہے ابھی پچھلے جنہوں نے ہرات کے اوپر ایک اڈے کے اوپر اوبررن کیا تھا طالبان نے جس کو انہوں نے لائیو دکھایا تھا سوشل میڈیا کے اوپر اس کے علاوہ ان دو پوائنٹس کے علاوہ تو اور کہیں نہیں ہے اور زیادہ تر وہاں پہ جو اوپریشنز کی سائیڈ پہ ہیں وہ افغان ہیں تو ایسی صورت میں دیکھیں اب اس کا کیا آگے نتیجہ ہوتا ہے یہ ہیں ہمارے آج کے موضوعات اور چلتے ہیں آج کے فینلس کے تعریف کی اور آج کے مہمانوں میں سب سے پہلے برگریہ زنفر صاحب برگریہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں آپ ان کو ملاحظہ کرتے رہتے ہیں ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونک برگریہ صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر نائم مسود صاحب پروفیسر صاحب جو ہیں وہ کولم نگار ہیں اور تدریس سے بھی وابستہ ہے لیکن اپنے اہل الرائے میں ان کو شمار کر سکتے ہیں آپ یہ رائے رکھتے ہیں ہر موضوع پہ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا تشریف لانے کا اور ان کے ساتھ حمد مدرینہ جناب عرسلان رفیق بھٹی صاحب اپنی تمام تر مردانہ مجاہت جو کہ انہوں نے موچوں میں سموہ رکھی ہے اس کے ساتھ کار فرمایاں یہاں پہ اور اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب کافی وقفے کے بعد آج تشریف لائے پروگرام کے اندر بھٹی صاحب سینئر صاحبی تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے اندر ریزنڈ ڈیڈیٹر بھی ہیں آپ روز نمت دن کے اسلام آباد میں ممتاز بھٹی صاحب صاحب اگر یہ سب اجازت تو ان سے شروع کریں بھٹی صاحب یہ کیا ہو گیا اسلام آباد میں آج وہ جو سیاسی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے متحدہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کی مرگے بعد نمہ ہے یہ نارملی اس حکومت کو جو کمزور ہو رہی ہو چھوڑ کے سائیڈ پہ ہو جائے کرتی ہے تو کیا اس طرح ہے یا کوئی بار گیننگ چپ ہے کوئی اپنی کپیسٹی بڑھانی ہے انہوں نہیں ہوں تو آج بھٹی صاحب تیکھیں اسلام آباد کا موسم جو ہے آہ رضوان صاحب بڑا سرد ہے اور آہ اچھا آہ بلکل خون جماع دینے والی سردی ہے جسم میں آہ تو سیاستی سیاست کے اندر بھی کوئی اسی طرح کی جو ہے نا وہ شدید قسم کی آہ سردی اور وہ کہہ لیں کہ مکسچر پہ جم رہا ہے نا خون سفید تو نہیں ہو رہا ہاں بس سفید ہو رہا ہے سب کچھ تو یہ پرابلم آ رہی ہے دیکھیں ایکشلی اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ ریل کرائیسز کے اندر ہے پولیٹیکل کرائیسز کے اندر ہے نمبر ون عمران خان نے خود کہا کہ ٹیم میری ٹھیک نہیں ہے اور ضروری تبدیلیاں ہوں گی وہ ری شفلنگ نہیں ہو سکی پچھلے تین مہینے کے اندر اور ری شفلنگ کے اوپر وہ مشاورت بھی کرتے ہیں لیکن پھر حوصلہ نہیں پڑتا پھر گورنمنٹ کے اندر جو ناراضگیاں ہیں قرآن جماعت کے اندر وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور رانہ سناؤلہ کے معاملے کے اوپر جو کچھ سامنے آیا جس طرح انہوں نے ایوان کے اندر سٹیٹمنٹ دی اور کچھ لوگوں نے ان کی تعداد کی گوہ کہ ان کی تعداد کام تھی یعنی کہ حکومتی بینچوں کے اوپر سے تو یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی تھی موجودہ حکومت کے لیے پھر یہ کہ مکم جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے فروغ نصیم کے حوالے سے تو معاملہ الگ ہے وہ تو کسی اور کوٹے کے اوپر ہیں مکم نے خود بھی کہہ دیا کہ ہم نے تو انہیں منسٹر بنانے کا نہیں کہا تھا تو باقی مینگل گروپ جو ہے وہ بھی اپنی پوزیشن لینے کے لیے آج ان کا جلاس تھا شاید اس کی افیشل انہوں نے نیوز بھی نہیں جاری کی تو اس طرح سے ایک پلٹیکل ری الائنمنٹ نظر آتی ہے آپ کو ایک تو جو گورنمنٹ کا ڈیلیوری سسٹم ہے وہ بالکل اگر آپ اس وقت یہ کہیں کہ اگزیکٹیو کی فیڈرل کی یا صوبے کی صورتحال کیا ہے پنجاب کی تو یوں لگتا ہے جیسے مکمل طور پر سسپینڈڈ ہے ارائلونٹ ہو چکی ہے گورنمنٹ دونوں جگہوں کے اوپر پہلے پارلیمنٹ ارائلونٹ تھی پھر ایک قانون سازی کے نتیجے میں پارلیمنٹ رائلونٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے تو حکومت جو ہے وہ جمعود کا اشکار ہو جاتی ہے سسپینڈ ہو جاتی ہے اور وے آؤٹ نظر نہیں آرہا خود امران خان بھی جو ہے وے آؤٹ گو کہ وہ آج کل روزانہ میٹنگز کر رہے ہیں جلاس کر رہے ہیں ترکیاتی منصوبوں کی منظوری دی جا رہی ہے فانڈز جو ہے تو یہ وہ سارے انڈیکیٹر جو اس وقت سامنے آتے ہیں جتنی علامتیں ہیں یہ شدید اس والی ہیں جو وینٹی لیٹر پہ جب چلا جائے تو اس وقت ہوتی ہے کوئی سسٹم تو یہ علامتیں دیکھ کر پھر اس کے اوپر چاہ مگوئیاں ہوتی ہیں تبصرے ہوتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ان کی خارجہ پالیسی یہ جو اتنا بڑا خطے کے اندر ایک واقعہ ہوا امریکہ اور ایران کے دوران درمیان اس کے اوپر گورنمنٹ ایرائلمنٹ نظر آئی اور ٹیلی فونز کال جو ہے وہ کئی اور آتی رہی پھر وزیر خارجہ کو بھیجا گیا عملی طور پہ آپ کو جو ہے وہ پھر چیئرمن ایف بی آر جو ہے وہ چھوٹی چلے گئے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں مل کر ایک بہت بڑا ابہام پیدا کر دیا ہے اس وقت ایمبیگوٹی ہے مطلعہ بالکل جو ہے وہ کلیر نہیں ہے اور اس میں خود حکومتی صفوں کے اندر بیچینی اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے جس سے مزید تیزی اور تبصر جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں تو پولٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن جو ہے وہ آباب بورڈ نظر آتی ہے اس وقت بالکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب برگیری صاحب میں تین گورنمنٹوں کا آپ کے سامنے ایک تیزیہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں چودہ ماہ بعد وقلہ تحریک شروع ہو گئی پیپس پارٹی کے حکومت کے خلاف چودہ ماہ ماہ دی جو تھا وہ لانگ مارس پی ٹی ای نے لانچ کر دیا پی ایم ایلین کی گورنمنٹ کے خلاف اور چودہ ماہ بعد ہی مولانا فضل رہمان جو تھے وہ میران میں آئے اور دھرنا ہو لائر موومنٹ ہو یا یہ مولانا کا ہو اس کے بعد پولٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ قائم نہیں رہ پاتی بچاری جو ہے نا وہ ڈی سٹیبلائز ہو جاتی میں ارسپیکٹیو آف دا گورنمنٹ بات کر رہا ہوں کیا یہ ہمارے نظام کے اندر ہے کہ ہم نئی آنے والی حکومت کو چودہ ماہ یا پندرہ ماہ ہی دینے کو تیار ہے اس کے بعد عوام بھی آکے جاتے ہیں اور اپوزیشن بھی لنگر لکوٹ کا اس کے مدان میں آ جاتی ہے ہمارا سیچوریشن لیول تو ہے تو کافی ہائی ہم چیزوں کو برداشت کرنے کی بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں لیکن اس میں دو چیزیں ہیں ایک طرف آپ دیکھتے ہیں عوام جو بالکل سائٹ پہ کھڑے ہوئے دوسری طرف وہ لوگ دیکھتے ہیں وہ ہے لوگ ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا یعنی حکومت جس کو چودہ مہینے کے بعد جو ہے ٹیسٹنگ ٹائم آجاتے ہیں اب وہ نوملی وہ ٹیسٹنگ ٹائم جو وہ عوام کی طرف سے نہیں آتے جیسے آپ نے وقلہ مومنٹ کا ذکر کیا کہ جی وہ وقلہ کی مومنٹ آگئی اور ایک چودہ مہا کے بعد وہ ایشو شروع ہو گیا یا اس کے بعد پی ایم ایلنگ کی حکومت میں مطالعہ آپ نے آج جو چیز ہو رہی ہے اس کے اس کے اندر تو تین چیزیں ہیں جو تین تین پارٹنر تین پارٹنر اتحادیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایک ڈی سیبلائزیشن فیز نظر آ رہا ہے افکورس جیسے ساتھ زیادہ طور ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ آپ کی مایکرو اکنومکس ہے جس کے ذریعے آپ کے عام آدمی کے اوپر جو پریشر ہے مہنگائی کا وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ اس وقت سیٹسفائیڈ نہیں فی ایک تو مہنگائی کا پریشر بڑھ گیا دوسرہ آج آپ کا ویدر موسم ایسے جا رہا ہے کہ اس موسم کی شدت کے اندر اگر اتنی مہنگائی نہ ہوتی اور پھر بھی گیس نہ مل رہی ہوتی تو شاید لوگ کچھ ایک طرف سے سیٹسفائیڈ ہوتے لیکن یہ کیونکہ ہر ویسے تو میرا حفظہ یہ کہتا ہے کہ ہر سردی میں گیس کا یہی حال ہوتا ہے لیکن اب چونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہیں اور کیسے جو پولٹیکل پریئرز ہیں جس میں بٹی صاحب نے اپنی ذکر کیا بینگل کا اور پی ایم ایل کیو کا اور ایم کیوم کا وہ ہیں جو بنیادی طور پر ان کے ان کے ان کی بیس کے اوپر ان کے سہارے کے اوپر ان کی سپورٹ کے اوپر حکومت تو یہ وہ قائم ہے اور وہ حکومت جو قائم ہے بڑی تھن مجورٹی میں تو آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہاں سوری ٹو سے لیکن آہ یہ لفظ بارگیننگ چپ بارگیننگ چپ بلکہ چپ بھی نہیں ہوں گا میں تو اس کو پولٹیکل بلیک بیلنگ کہوں گا یہ ہمارے ہاں ہر دور میں استعمال ہوئی ہے یعنی اور وہ جو زیادہ تر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چلے آپ ذات ہی نہ کہیں تو پارٹی کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے یا انڈویجول کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے یا ہمیں پارٹی تو انڈویجولز کی دیپرینٹ کرتی ہے نا سر آپ یہ سوچی رہے ایک سکر وہ انڈویجولز کون ہوتے ہیں وہ ہی وہ وہ ہی ہوتے ہیں جو ٹیسٹیڈ اور ٹرائیڈ ہر دفعہ ہوتے ہیں بیلکہ ہم نے کہا کہ فروغ نسیم جو ہمارا کوئی تعلق نہیں خالق خالق دیگر اب دوسری چیز ایک 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 بات یہاں پہ محضور ہے کراچی کے اندر اتنا بڑا وائڈ ہے اتنی بڑی ونڈو اپرچونٹی تھی اس حکومت کے لیے کہ اگر وہ چاہتی تو ابھی تک کراچی کے عوام کو خرید چکی ہوتی بھی کراچی کے اندر جو پولٹیکل سسٹم ہے وہ جو پیپلز پارٹی کے ذریعے جو تین سالوں سے وہ انتہائی ایٹ ایپسلوٹلی مطلب ہے تافن زدہ کرپٹ سسٹم وہ چل رہا ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آپ کے اندر آ چکی اگر آپ کراچی سے سندھ سے باہر نکلیں لیکن دکھ کی بات مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ میں مجھے نہیں پتا کہ کس طرح قسم کی پولٹیکلس ہے وہ پی اے پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ بھئی جب آپ ایک کراچی میں جاتے ہیں پرائیمیسٹر جاتے ہیں کوئی شخص جاتا ہے وہ وہاں سے کوئی وائد وعید کر کے ہاتھ ہے تو آپ ان وعید کو فالو اپ کیوں نہیں کرتے آپ اس کے اوپر ڈیلیور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جب آپ ان تو ایک تو ایک چیز تو آپ دیکھیں نا میں جو کہہ رہا ہوں ایک جو پولٹی جو آپ کو گورنمنٹ ڈیلیوریٹر ناٹ ڈیلیوریٹر ناٹ ڈیلیوریٹر ٹو دی انٹریسٹر اگر ایک سوبے میں ایک لاکھ چھتیزار دو سو انہاسی لوگوں کو بچوں کو جو ہے وہ لوگ کو جا پاگل کتوں نے کاٹ لیا ہے تو کیا ڈیلیور کر رہی ہے گھنٹے میں کہتے چھبیس لوگ پاگل کتے کاٹتے تو اس میں یہ جو وینڈو یہ سیکڑوں بچے میں آپ کو پریس کی ریپورٹ کروں میں نے خود نہیں تفویز کی ہے کہ ایک 1,36,289 لوگ ہے جو ایک بہت بڑے نیشنل جس کو پاگل کتوں میں کاٹا اور آج تک وہاں پہ ویکسین نہیں مل سکی اب آپ مجھے اور بھی سوبوں کے اندر اس طرح کی برا ہے لیکن میرا مطلب یہ ایک وینڈو ایسی تھی جس کو آپ کیش کرا سکتے تھے یا آپ پجاب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار ایک شخص کی وجہ سے پورے کا پورا سسٹم آپ کا لوگ ہوا ہوا تو وہ بھئی کون روک رہا ہے تو یہ جو ineفیشنسی کمبائنڈ ویڈ پولٹیکل رینگلنگ جو ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ کو چودہ مہینے کے بعد یہ سوچنے میں مجبور لگتی ہے کہ چلو چلیے جی ان کو اب کوئی اور سسٹم کی طرف جاتے ہیں سسٹم ڈلیور کوئی اور آج کل چین ہو کے بھی آ گیا تو رضی صاحب وہ ڈلیور نہیں کر سکے ہاں کیونکہ لوگ تو یہی ہوں گے وہ تو لوگ تو یہی ہوں گے جس وقت تک آپ اس کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لاسکتے فارم آف گورنمنٹ میں اس وقت تک آپ یہ نہ سمجھئے کہ وہ آئی ایم ایف کے جو پیسہ آپ نے لیا ہے اس کی خصت آپ پیس پی کر دیں گے اگر آپ کا پیہ جو لارجر اور سوال سکیل اور میڈیا میں سکیل کاروبار نہیں چلے گا ایکسپورٹ ایمپورٹ نہیں چلے گی چیزیں نہیں چلے گی تو وہ آپ کے سپے کرنے قابل ہوگے تو یہ ایک حالات بڑے سیریس ہے اور اس پہ بیٹھ کے حکومت کبھی سوچنا چاہیے پروفیسر نائیم مسعود صاحب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو گورنر سنجھ جو ہیں وہ ایک وہ بڑے ہنڈل والا امریکر موٹر سائیکل نہیں ہوتا اس پہ بیٹھ کے وہ کراچی کا چکر لگاتے ہیں افیشل دوبارہ چینج جاتے ہیں بالوں کا سٹائل وہ درہ چینج کر لیتے ہیں داری شریف رکھ کے تو وہ مطلب عجیب قسم کا سٹائل اپنا لیتے ہیں ان کے چہرے پہ جو تبدیلی آئی ہے اس کے علاوہ کراچی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اگر ایمکی ایم جو ہے وہ کراچی کے یا سندھ کے اربن علاقوں کی نمائندہ ہونے کی دعوے دار ہے تو اس کے پاس دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے شكرا اگر میں غلط ہوا تو مجھے درست کر دی دیے گا ایم اکی ایم بھی ساری حکومتوں کے ساتھ ہی رہی ہے دوہزار آٹھ والوں کے ساتھ دوہزار تیرہ والوں کے ساتھ اور اب بھی اچھا پھر ابی برگیری صاحب نے فرمایا کہ لا ارس تھے عوام نہیں تھی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی پھر عوام نہیں تھی آج برگرد صاحب کی اچھا تیسری بات کیا کہ اب ایک برگرد صاحب نے بڑی درست بات کی ان کا خیال ہے کہ اب احتجاج نے بھوک ناچ رہی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ اس کی آتش پشانی آیا اور لوگ مر رہے ہیں اب چلتے ہیں کراچی دیکھیں تافن صرف کراچی اور سندھ میں نہیں ہے تافن کے پی کے میں اس سے زیادہ ہے بے شک کوئی ہیلک پہ ریسرچ کر لے یا کسی کا جی چاہے تو وہ ایڈوکیشن پہ بھی ریسرچ کر لے ہم ہم ایک پرپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں اب رہی بات انہوں نے تافن کی وجہ پیپلز پارٹی کو کہا ایم سوری کراچی میں تافن کی وجہ یہی جو سب کی لادلی جماعت رہی ہے آج نالا نالا ہے اس کی وجہ سے ہے رہی بات گورنر صاحب خوش شکل ہے پیارے لگتے ہیں اور وہ بائیک لے کے پھرتے ہیں تو اور پیارے لگتے ہیں لیکن حکمران تو سبھی کو پیارے لگتے ہیں سبھی پیارے لگتے ہیں عوام کسی کو پیارے نہیں لگتے عوام کسی کو اون نہیں کرتے عوام ستے لے ہیں دیکھیں اگر وہ ہے یا نہیں اس وقت بڑی عدی طور پر اربن ایریاز کی ایم پیو رہی یا نہیں رہی لیکن ایک بات تو ہے سنکرونائیویشن تو ہنی چاہیے تھی تبلیلی والوں کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے تھا ٹی ویس پارٹی نے کہا ہے کہ آپ وہاں سے ریزائن کر لیں ہم آپ اکامونڈیج کر لیں دیکھیں پھر وہ جو انہوں نے کھاتا کھول دیا کہ فروغ نسیم صاحب کہاں سے آئے ہیں آپ یہ اصلی سب کو پہلے ہی پتا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں وہ چھتری لے کے آئے تھے اور وہ چھاتا بردار ہیں ان کے ساتھ ہیں اب ایمکو ایم کجھر جا سکتی ہے ایمکو ایم کہیں نہیں جا سکتی ایمکو ایم تھوڑا سا اپنا ریٹ بڑھائے گی تھوڑے سے دام بڑھ جائیں گے ایک آدھ بزارت انہیں اور مل جائے گی جو انہوں نے مانگیا کیونکہ ایمکو ایم کو ہی نہیں نہیں مسود جیسے عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ انتہائی کمزور حکومت آج کی حکومت کی بات کر رہا ہوں انتہائی کمزور حکومت بڑے مضبوط دست شفقت کے نیچے ہے جب کوئی مضبوط چھتری اور دست شفقت کے نیچے ہو تو لوگ ریٹ تو بڑھایا کرتے ہیں اڑ کے جایا نہیں کرتے وہ اسی چھتری پہ رہیں گے اگر وہ جانا چاہے دیکھیں ان کی وعدہ تو کر دیں ابھی دیکھیں بیان آنے شروع ہو جاتی ہے جب کوئی کہتا ہے نا ہم نالہ ہیں تو عمران خان یہ کہتے ہیں بھئی یہ جینوان ہے ان کا مسئلہ حل کریں اس کا مطلب عمران خان تو سمجھتے ہیں کہ فلان فلان مسائل جینوان ہے لیکن اس کی ان کی پارٹی میں تفن پھلانے والے جو آ چکے ہیں یا اور آ چکے ہیں اب مجھے تو لگتا ہے اگر کافلنگ بھی اس طرح بلیک میلنگ پہ آئی تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پھر پھٹی پوچھی جائے گی پھٹی پوچھی جائے گی اور دو ماں پاس سے پوچھی جائے گی دونوں طرف سے پوچھی جائے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ ایمٹی ایم کے پاس آکشنز بہرحال کھلی ہیں وہ پنجاب والوں کے ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ سوبوہ کے ساتھ جانے پہ رگڑا اوپر سے ایک لگا کرتا ہے وہ رگڑا وہ افورڈ نہیں کر سکتے پیدا ہی وہ اس رگڑے کی وجہ سے ان کی سیٹیں کم ہوئی ہیں بلکل ٹھیک ہے ارسلان بٹی صاحب یہ جو سین بن رہا ہے جی بٹی صاحب آپ کو شکرہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ممتاز بٹی صاحب میں دو شہر پروفیسر صاحب کو چلے ایک صدا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ نظاق آلم ہے تم اپنی محبت واپس لو جب کشتی ڈوبنے لگی لگتی ہے تو بوجھ اتارہ کرتے ہیں ایم کے ایم کو بھی اترا ایسی نہ لے یہ ہو سکتا ہے وہ جی اتر رہا ہو اور وہ جو دوائے دل بیچتے تھے ہو سکتا ہے وہ دکان بڑھا گئے ہوں اس کو بھی ذرا مد نظر رکھیں ویسے بٹی صاحب ہمارے یہاں پہ لاہور کے سٹوڈیو میں یہ ایک ہے کہ یہ آپ جو پوزیشن لے رہے ہیں یہ بہت ایکسٹریم پوزیشن ہے جو دونوں اصحاب سے میں نے بات کی ہے ان کے صورتحال ہے کیونکہ یہ بہت ساری لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ریٹ بڑھانے کی ہے اور ریٹ بڑھانے میں اپنا ارسلان بٹی صاحب آپ نے نوٹ نہیں کیا اس پوری کاروائی کے اندر سب سے زیادہ جو بینیفیٹ بھی ہو چکتی ہے میری پولیٹیکل ایکومن سے وہ پی ایم ل کیوں ہے اور اس نے پبلکلی اس کا اظہار بھی نہیں کیا اور ان کے ساتھ عمران خان نے میٹنگ کا ٹائم بھی تہہ کر دیا ہے کہ چودی شجار سہن صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی اور اس میں آ کے تو پی ایم ل کیوں جو ہے وہ اپنی بات رکھے گی تو مونت صاحب کے حلف کا پھر اتظار کریں صاحب دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھتی جئے کہ اٹھارہ ماہ میں کوئی یہ ہر تین سے چار ماہ کے بعد اس قسم کے کام ہوتے ہیں کبھی کیوں نراض ہو گئی کبھی اختر منگل صاحب نراض ہو گئے کبھی ایم کیوں نراض ہو گئی لیکن ماضی سے لے کر اب تک دیکھ لیں ایم کیوں ایم کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں ہمیشہ اپنی تنخواہ نہیں بڑھانی تے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑھا دیں اگر بڑھ جاتی ہے تو بہت اچھا ہے لیکن تنخواہ ان کی وہی رہتی ہے اور وہ وہی کام کرتے رہتے ہیں ابھی بھی انہوں نے یہ بہت آیا ہے خالد صدیقی صاحب نے کہ متحدہ جو ہے وہ ان سے اپنی جو تعاون ہے اس کو جاری رکھے گی حکومت سے جی وہ نہیں کھینچ رہے ہاتھ اپنا آپ نے بات کی پی ایم ل کیوں کی پی ایم ل کیوں چونکہ ان کی فوری طور پر تحفوظات ان کے تو بڑے پرانے چل رہے ہیں اور تحفوظات پہلے دن سے ہیں وہ تحفوظات کبھی نہ سامنے آتے ہیں نہ وہ ہمیں پتا چلتے ہیں لیکن بات تحفوظ کیا ہے جی کہ ایک وزیر بنا دیں جی یا وزیروں وزارتوں میں آتا ہے اور ابنان خان صاحب نے بھی زد لگائی ہوئی ہے اور انہوں نے بھی لگائی ہوئی ہے جی اس کو نہیں بنانا اور کسی کو بنوالیں کسی کو بٹھا دیں اب بات یہ ہے جی حکومت اصل بسیکلی جو ہے حکومت کا مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ وہ ٹھہری ہوئی ہے بساکھیوں کے اوپر وہ کیوں کی ہیں وہ اختر منگل صاحب ہیں وہ امکیوم ہیں ان کی اپنی جو چیز ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے اب جب بساکھیوں کے سارے آپ کھڑے ہوں گے تو بساکھی جو ہے وہ کبھی بھی ٹوٹ بھی سکتی ہے وہ نکل بھی سکتی ہے نیچے سے ویسے ہی آج کل بڑے بارش ہو رہی ہے تو فسلن کا موسم ہے اب امکیوم کی آج بھی اگر آپ ان کی ساری وہ بڑی لینگویج دیکھیں اور اس کے بعد آپ حسد عمر صاحب کا وہاں پہ وزٹ دیکھیں ان اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ حسد عمر صاحب نے سوائے اس کے یہ کہا کہ یہ بالکل درست ہے کہ وہ کبینہ میں واپس نہیں آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کو اشورنس دے دیا کہ بھائی جان آپ کبینہ میں واپس آئیں یا نہ آئیں خواہش ہماری ضرور ہے کہ آپ آئیں لیکن آپ کے سارے کام اسی طرح چلتے رہیں گے بالکل صحیح اب اس میں بار بار یہ کہنا کہ جی ہم الگ ہو رہے ہیں الگ ہو رہے ہیں الگ کس بات سے ہو رہے ہیں آپ ناؤس کر رہے ہیں میڈیا پر آ کر کہ جی میں الگ ہو رہا ہوں آپ نے اسطیفہ تو بھیجا نہیں ہے ابھی تک اچھا آپ کی ٹریٹ تھا کہ اسطیفہ وہاں بے اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کو یا پرائیم منسٹر ہاؤس کو نہیں ملا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کا اسطیفہ نہیں کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھنا ہے کہ پانی کس بہاو پہ جا رہا ہے وہ پانی کے بہاو کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں وہ کبھی اس کی مخالف سمت میں نہیں جاتے انہیں معلوم ہے پڑی اچھی طرح کہ اگر اگر اور پھر تیسری دفعہ کہتا ہوں اگر سردار عثمان بزار صاحب جو ہیں وسیم اکرم پلس اگر ان کی شامت آ گئی اور ان کو ہٹانا پڑا تو ان کے پاس آپشن کیا ہیں وہ صرف پھر رہ جائے کے صرف جو ہے وہ مسلم لیگ کا اجازم ہی بچتی ہے جو پنجاب کا مقابلہ جو ہے مسلم لیگ نون کا وہ کر سکتی ہے ادر وائز اس کے بعد کوئی وسیم اکرم پلاس یہاں وقار یونس پلاس نہیں ہوں کے پاس جو تھے وہ انہوں نے ازما کے دیکھ لیے وہ تو سپن بال سے بھی پیچھے چلے گئے ان سے تو ہاتھ سے گیند ہی نہیں نکلتی وہ اکثر وائٹ کر جاتے ہیں اب پاکستان اب پنجاب ایک ایک وہ بھی ہوتا ہے بولر جو بال پھینکتا ہے وکٹوں کی طرف اور ملتی ہے وہ بانڈری کے پاس وہ بھی تو ہوتا ہے اور پاس کات بیٹسمن کہتا ہے بات بس بیٹسمن کہتا ہے میں وہاں پہ جا کے شارٹ لگاؤں گا جہاں پہ بات گری ہے اور پھر بیٹسمن وہاں پہ جا کے وہاں سے شارٹ لگاتا ہے اب ہو یہی رہا ہے جس طرح گیڑی صاحب نے کہا ہے کہ ہماری سمجھ سے بالت آ رہا ہے کہ پنجاب سے کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے پنجاب والوں نے میں بھی پنجاب والا ہوں اور بھی لوگ ہوں گے ہم نے کیا بار بار ہم فیفٹی ون پرسنٹ ہیں یار پھر بھی ہم اگر ہم لوگ نہیں یعنی پنجاب میری مراد ہم سے میں نہیں ہوں میری مراد پنجاب ہے اگر پنجاب نے نون لک کو ووٹ دیا ماضی میں دو تین مرتبہ رب بھی دیا تو اب بھی دے دیا تو اس میں ان کا تو کوئی عوام سے کیا بدلہ اس طرح لیا گیا کیا کیا آپ نے سپیڈ میچ کرنی ہے شباز شریف کی تو آپ کس کو لا رہے ہیں صدار عثمان بزدار کو اور اس پہ اچھی طرح معلوم ہے قائدعظم مسلملی قائدعظم کو کہ ان کے پاس مزید کوئی بندہ نہیں ہے ان میں نہ کوئی اس میں پولٹیکل ان میں کوئی ایسی بھاؤ ہے نہ سوج بوجھ ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے ماضی کیے حکمرانوں کا تو وہ پھر آ جا کے جو قرآن ہے وہ دیفنیٹلی چودری پرویز علی صاحب کے نام پر نکلنا ہے وہ آج نکل آئے وہ دو مینے بعد نکل آئے اگر وہ ہٹ جاتے ہیں تو چھے مینے بعد نکل آئے دیکھئے قرآن نکلتا ہے کہ حکومت نکلتی ہے کیونکہ بھٹی صاحب ہمارے جو ہیں ممتاز بھٹی صاحب وہ تو اس بات کے اوپر بقاعدہ کنونسٹ ہیں کہ حکومت نکلنے والی ہے چلیے ابھی ہم جائیں بریک دیکھیں ایک چیز دوں گا پلیز یاد اگر پی ٹی آئی میں ہیں نا پی ٹی آئی میں ڈیلیورر ہیں یہ نہیں کہ ان سے جب آپ کمپیرٹیو بیسس سے ان سے کمپیرٹیو مطلب وہ آ نہیں سکتے علیم خان صاحب نہیں آ سکتے یہ اسلام ایک بال ہے بڑا سیریز اور بڑا کمپوز قسم ہے اس قسم مطلب ہے اور بھی جائیں گے تو اگر انہیں کرنا ہے میں جو کمپیرٹیو بیسس میں کہہ رہا ہوں اگر اس کو چھوڑ کے ان کو ہی کر دیں تو وہ ہی بہتر ہو جائے گا کہنے کہ یہ مطلب ہے جی جی میں اس پر جملہ جن جن کے نام آئے تھے نا وزیراعالہ کے لیے ساروں کے خلاف نیب نے کیسس شروع کر دیئے تو اس لیے نہیں آئے اس لیے نہیں آئے تو میں میں تو صرف کمپیرٹیو بیسس میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے بہتر ثابت ہوں گے آپ بھی فکرہ ایڈ کر لی دیئے بٹی صاحب دیکھیں اور بہت ساری وجہات ہیں رضوان صاحب یہ جو پولٹیکل گریوینسز ہیں یہ تو پہلے سے تھے اب صورتیال جو بنی ہے وہ خود اس لیول کے اوپر پرائمیسٹر بھی جا چکے ہیں وہ مایوس ہیں نہ صرف اپنی ٹیم سے بلکہ مایوس ہیں اب وہ کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا ایمپیکٹ آتے ہوئے بڑا ٹائم لگے گا پبلک میں اگر آپ دیکھیں کہ دیکھیں گورنمنٹ کھڑی ہوتی ہے آپ کی پبلک سپورٹ کے اوپر پبلک سپورٹ جو ہے وہ آٹا چینی اور جو سوٹیال مارکیٹ کی ہے دالوں کی اور دوسری تیسری پبلک سپورٹ مکمل طور پر فارغ ہو چکی ہوئی ہے تو جو جو یہ پولٹیکل لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی دیکھیں پارٹی کے اندر ڈیفریکشن کیوں ہو رہی ہے چلیں ان پارٹیوں کے تو گریوینسز ہیں پارٹی کی پولیشی کے خلاف جو ہے لوگ اندر سے کیوں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے فیکٹر ہے یہ ایک بڑی تشریشناک بات ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ممتاز بھٹی صاحب ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ایران جو ہے اس کے حوالے سے جو امن کی بات ہو رہی ہے اور کینڈا نے کہہ دیا ہے کہ وہ شفاف تحقیقات چاہتا ہے تیارے کی تباہی کی سکسٹی ون کے قریب لوگ اس کے شہری تھے جو اس کے اندر مارے گئے ہیں تیارے کے حادثے کے اندر ان ساری صورتحال کے اوپر کیا مستقبل ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے لیکن فی الحالی برگرام میں وقف ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مطبع پھر خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے برگیر صاحب ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ امن مشن کو دوانا ہو گئے ہیں اس پورے منظر نامے کے اندر کیا ہم اس پوزیشن میں رہ گئے ہوئے ہیں جبکہ ہم کواللنپور اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے کہ ہم امن کے سفیر ہوں گے یا کسی ایک فریق کے سفیر ہوں گے اس کے ایلٹی ہوں گے آپ اپنی پوزیشن کو جیدو نہیں کر سکتے یا دیفنیل ڈاؤن نہیں کر سکتے پاکستان ایز اپ لیئر اگر پاکستان پلیئر نہیں ہے تو پومپیو نے یہ کام کرنے سے پہلے پاکستان میں کیوں فون کیا اس کے بعد پھر جو آپ کے ان کے جو ٹیف ہے اپنا وہ ہمارے ٹیف سے ملنے کے لیے کیوں امریکن وہ کیوں آئے ہمارے سینٹ قوم کے جو چیف ہے ہمارے چیف سے ملنے کے لیے کیوں آئے تو اتنی ہماری ہم اتنے مطلب ہے نمیبیا نہیں ہے کہ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے اب یہ ہاں آپ یہاں پہ آئیں کہ کس کتنی سنتا ہے سنتا ہے کتنی سنتا ہے اب ایران جو ہے وہ orientate ہو رہا ہے پاکستان کی طرف پاکستان نے اپنا اسٹانس جو پیش کیا ہے جو کہا ہے جو پرائمیسٹر نے بھی کہا اور آیا سامنے کہ جی ہم میڈانٹ وانٹو بکم پارٹ آف اینی وار یہ قصولی میرا خل موقف ہے اب لوگ اصل میں اس کو کمپیر کر لیتے ہیں افغانستان نہیں لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ خطے کے اندر کوئی جانگ بھی نہیں ہونی چاہیے ہم یہی محر کروں نا ٹھیک اب اس کو ہم کمپیر اصل میں بنیادی طور پر کا تقابلی توازم وہ کرتے ہیں افغانستان کی سیچیویشن سے اور دیگہ افغانستان کی سیچیویشن یہ تھی کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت تھی تمریکہ باتوں نے وہاں پہ اس کو تباہ کرنے کے لیے عملی عملہ کیا جس کو بہت سارے ملک ریکنگائز کرتے تھے بہت سارے ملک ریکنگائز نہیں کرتے تھے اس حکومت تالیمان کی اور پاکستان میں کمپیرٹیو لی ایک شخص کی حکومت تھی جنرل پرویز مشرف انہوں نے رنگ کیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آج ہیں جی ہم یہ کریں گے آج ایران کے اندر ایک بہت پڑی چار ہزار سار پرانی تاریخ رکھتے ہوئے آہ کوئی مطلب ایک سوورنن اسٹیٹ ہے جس کا ایک بہت بڑا بہت بڑا انفلونس ہے ریجن میں کہ وہ اتنی عرصے سے سینکشنز کو برداشت کرنے ہیں پھر قاسم سلمانی کا جو جو ان کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے بعد جو دنیا کا جو ریاکشن آیا ہے وہ یونیفائیڈ ریاکشن نہیں ہے کہ سب نے نہیں کا ایون ایزرائیل وال کے پرائی میسٹر کا میں پڑھ رہا تھا ان کے اپنا اخبار میں جروشنم ٹائز ہے کہ اس نے اپنے وزیروں کو منع کیا ہے کہ اس کے قتل کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینی ان کے شاعر ٹارگٹنگ کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دینی اور آج کی کل پیو ریسرچ کی تھی ایک ریپورٹ تھی جو کہا تھا سیونٹی نائن پرسنٹ امریکنز ہیں وہ دیار اگیسٹ وار اور آج ایک ریپورٹ شپی ہے جس فیفٹی ون پرسنٹ امریکنز ہیں وہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وار کی اس کو اپروو نہیں کر رہے تو یہ جو چیز یہ جو معروضی حالات آپ کے بن رہے ہیں اس میں اور آپ نے اگر دیکھا ہو تو جو عراق سے جو فوجیں جا رہی ہیں اس کے اندر جو ہے پاکستان کا رول اتنا ضرور بنتا ہے کہ آپ جا کے یہ ریالائز کرائیں کہ جی امریکہ کو ہو یا چین اران کو یا سعودی کہ جی اگر جنگ ہوگی دیکھئے سب سے پہلے جنگ کا اپنے افیکٹ دیکھ لیا کہ ایک تیارہ جو ہے ٹارگٹ ہو گیا جس میں ایک سو چھتر لوگ یہ کس دیا اور ان کا کوئی قصور نہیں مجھے ان کا کوئی قصور it is hoax of war اور اس قسم کی چیزیں ایرائٹک ہوتی ہے کہ مسائل فائر کیا اس کو مسائل جا کے اس کو لگ گیا تو یہی چیزیں اگر آپ ریالائز کرائیں لوگوں کو کہ بھئی اگر آپ جائیں گے تو اس طرح کی اور بہتحاشا واقعات ہوں گے اور ان واقعات کا صرف افیکٹ جو ہے وہ انسانی جان نہیں آئے گا وہ معیشت پہ بھی آئے گا بلکل ٹھیک اس لحاظ سے ہم اتنی اس پوزیشن پہ نہیں ہیں کہ ہم کوئی بات جو ہے کسی سے جا کے نہ کر سکے بلکل صاحب اور جو شامد قرائشی صاحب بھی جو گئے وہ روحہ سے بھی ملے ان سے بھی انہوں نے بات کیا آگے وہ ہاں دوسرا جو ٹینجنٹ آپ دے گئے کیا دنیا آپ کی بات مانے گی یا نہیں مانے گی یا فریقین ہماری بات مانے گی یا نہیں مانے گی یہ فریقین پہ بلکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب منتاز بھٹی صاحب یہ جو ہم اس میں ایکٹیو ہوئے ہیں یا ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ہم ہمسائے ہیں اور اس طرح کی جو کوئی بھی صورتحال اگر وہاں پہ ہوتی ہے لیکن ایک بات اگر آپ نے نوٹ کی ہو کہ ایران جو ہے وہ ریسپونڈ کرنا چاہ رہا نہیں کر پا رہا مطلب کے اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر آ گیا کینیڈا جو نورملی امریکہ کی سائیڈ نہیں لیا کرتا نیٹو میں ہونے کے باوجود بھی سٹریٹیجیکلی وہ ایک اللہ کے مقدمہ کھول کے بیٹھ گیا ہے ایران کے خلاف بینگ انڈر پریشر ایران کو تو تنکے کا سہارا چاہیے ہوگا نا کہ وہ اس سیچویشن سے اپنے آپ کو ریسکیو کر لے ایسی صورت میں ہمارا کوئی نا کوئی رول تو نکلتا ہے نا یار علاقے میں رضی صاحب ہمارا تو جمعہ ویسی جنج کے لات ہوتا ہے نا دنیا میں کئی کنفلکتوں کو اپنے کے سارے اندار کرنے کے لیے پہلے سے چار بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے تو انہوں نے ایران کے ساتھ تمام تر سٹریٹیجیک پارٹنرشید دوستی اور سارا کچھ دفاعی تعاون اور دیگر معاملات ہونے کے باوجود انہوں نے امریکہ سے ایکوپمنٹ جو ہے وہ اس دوران لے لیا نمبر ون نمبر ٹو ہم ایران کی پوزیشن کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کی کتنی پوزیشن میں بلکل بلا شبہ بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت ایران کی اوپر انٹرنل ایکسٹرنل دونوں طرف سے لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ریجیم چینج کی بات کر رہے ہیں خود ٹرمپ جو ٹوئیٹ کر رہے ہیں اس کو اگر آپ اس کے ایسنس کو سمجھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے یہ سارا ڈراما مہد ایران کے اندر ریجیم چینج کے لیے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اب تک وہ یہ ہے کہ سلمانی کا مارے جانا اور دیگر سارے معاملات اور اس کے بعد جو ڈویلپمنٹس ہوئی ہیں ان سے چلے مسٹیک ہوگی یا جو کچھ بھی ہوگا ٹیکنیکلی تیارے والی تو سارا پریشر بل کر کے وہاں پہ ریجیم چینج کی کوشش کی جاری ہے جنگ کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا یہ تو دنیا میں واضح ہو گیا تھا جرمنی کی سٹیٹمنٹ آ گئی امریکہ کو کوئی سپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے نہیں ملی خود امریکہ کے اندر ستر شہروں میں ایک دن کے اندر جو ہے پروٹیسٹ ہوا اس حملے کے خلاف لیکن مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ ریجیم چینج کے حوالے سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے اور مزید مل جائے گی امریکیوں کو اور اس میں کوئی یورپین کنٹری بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے بالخصص یہ جو تیارے والا ایشو ہے اس کو لے کر آگے چلا کے اب اس میں ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں بیسیکلی میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی رول بنتا ہے ہم جا کے ہمارا نیبر کنٹری ہے ہم نہیں چاہتے ایران دی سٹیبلائز ہو آف کورس جب ریجن کے اندر دی سٹیبلائزیشن ہوگی تو تمام جو ریجن کے ممالک ہیں وہ اسے متاثر ہوں گے لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم کوئی اس میں بڑا جو ہے وہ رول پلے کر سکتے ہیں اس پوزیشن میں ہم نہیں ہیں جسٹ جو یہ جو دورہ وزیرہ خادیہ کا یہ نقام ہو گیا اس کو کوئی وہاں پہ اس طرح سے نہیں دیکھا گیا ایران کے اندر بھی اب سعودی عرب اور امریکہ کس طرح دیکھتے ہیں یہ بھی اگلے چوبیس اٹھالیس گھنٹے میں سامنے آ جائے گا لیکن یہاں پہ تو کوئی ہمیں پذیرائی نہیں ملی اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان کی باچیت امریکہ یا دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ہونی بھی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ہمارے تھرو ہوگی اس کے لیے ان کے پاس اور چینل موجود ہیں جس میں کتر سب سے بڑا جو ہے وہ ایک چینل ہے جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں اتر کا تو باہر نے کار دیا ایران نے انہوں نے نہیں سنی نا انہوں نے کہا کہ اس خطے کے اندر جس کے اپنے گھر میں وہ ہیں امریکی اٹیپو تو چکر میں نہیں ہے نا جب کوئی سیٹلمیٹ کی طرف وہ جائیں گے تو اس وقت پھر ان کو بیچ میں ڈالا ابھی تو وہ اس موقع میں ہے کہ اپنے امان ہو سکتا ہے اور زیادہ زیادہ جو ہے وہ امریکہ کریں تاکہ ان کی جو اندر انارکی ہے وہ ختم ہو امان میں چونکہ وہ پرنس شاہ کابوس جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے اور نئے وہ وہاں پہ امان کرنا اتنا سٹیچر ہے پرنا امان کی ایسی فرن پر امان تو کہتا ہے کہ جو آد اینی بڑیو کمز ای بیلکی ہاں نہیں لیکن تو وہ آئیڈال نہیں اگر اس میں کوئی شیز ہوگی کہ ہمیشہ آئیڈیال ریلیشن رہے انہوں کے ساتھ اور امریکی اڈڈا بھی وہاں وہاں پہ امریکی اڈڈا بھی آ وہاں انڈیان اڈڈا بھی آ انڈیان سب سے بڑا نیول بیس ہے یہ جو سب میرین ڈیٹیکٹ ہوئی تھی یہ امان کے نیول بیس سے آئی تھی امان تو کہتا ہے جس نے آنا ہے جو آنا ہے آجو لیکن اس کے اندر میں رول پلے کرے گا اور وہاں پہ سکتا ہے کہ فرانس یا جرپری میں سے کوئی آئے تہران ٹائمز کی کل کی ہیڈلائن ہے کہ اپولوجائز انڈ ریزائن بہت خوفناک ہیڈلائن ہے اور وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ میڈیا اتنا ٹائٹن ہے لیکن اگر وہاں پہ یہ ہیڈلائن لگ سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ جہاز گرایا گیا نا اس کے اوپر اور مجھے یقین نہیں تھا آ رہا تھا ہمارے جو سینئر صحافی ہیں واشنگٹن میں انور اقبال صاحب ڈان کے کارسپونڈنٹ ہیں انہوں نے پھر بقاعدہ وہ شیئر کی ہمارے ساتھ کہ یہ دیکھئے تہران ٹائم کی اگر یہ ہے ساری یہ تو مطلب کہ اس کا مطلب ہے کہ انٹرنلی بھی پریشر اس حکومت کے اوپر ماؤنٹ کر رہا ہے نا اگرچہ یہ جوابی مظاہرے کروا رہے ہیں حکومت کروا رہی ہے مختلف جگہوں کے اوپر کیسے بریٹیش ام بیسی کے باہر انہوں نے ریزائن کروایا لیکن اگر آپ بریٹیش ام بیسی کے باہر والے مظاہرے کی فوٹیج دیکھیں تو وہ والی رونک نہیں ہے جو نارملی وہاں پہ ہونے والے مظاہروں میں ہوا کرتی ہے تو آپ کیا یہ یہ تو نہیں سمجھتے سوال یہ ہے رضی صاحب کہ کیا سوال یہ اٹھتا ہے رضی صاحب کہ کیا کسی طاقتور ملک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ دیسٹیبلیزیشن کر کے اور اس طرح اٹیکس کر کے کسی ملک کے اندر جو ہے وہ حکومت تبدیل کرے یہ سوال ہے انڈیفنیٹلی کو اس کو اڈریس کرنا ہے جی 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 پروفیسر دیکھیں بات یہ ہے مطلب کہ شاید وہاں پہ کوئی تھوڑی سی میں تو یہ کہہ رہا ہوں تو اس لیے امریکہ حملہ آور ہوا ہے دیکھیں حبز یہ ہے کہ اگر ہم اس کو آپٹیمزم میں لیں تو رضی صاحب آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ایرانین بھی کتنے ڈیموکریٹر ہیں اور وہ بھی ہمار آئیڈز کا کتنا خیار رکھتے ہیں جبکہ آن دا ادھر ہینڈ امریکہ تو طلاع ہوا ہے کہ وہ بہت باش ہیں اور دوسری طرف جو قابل غور بات ہے ہم سب سارے پینل ہمارا اس پہ متفق بھی ہوگا کسی بھی صورت میں امریکہ کو یہ حق نہیں پہنی تاکہ وہ کسی کے اوپر ایسے حملے کریں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے فلان جگہ اڈے ہیں فلان جگہ اڈے ہیں اگر غور کریں تو امریکہ کے کس جگہ پہ اڈے نہیں ہیں آخر امریکہ کو اتنے اڈوں کی ضرورت کیوں ہے امریکہ نے اپنے ہتھیار بیٹنے ہے اس کے پاس یہ ایک تجارت ہے اور وہ بیچتا رہے گا بات کرتے ہیں قریش صاحب جی جو ہمارے وزیر خارج ہے اس کو ذرا لنک کرتے ہیں دیکھئے ردی صاحب معنی اس کی جاتی ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوں ہاں ہمارے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پروٹیکول ملتا ہے اور وہ اللہ بلا کرے ذرفکار علی بھٹو گا کہ وہ ہمیں بنیاد دے گے اور میاں نواز شریف نے وہ دماغے کر دی اور پاکستان ایک جوہری طوانائی والا ملت ہے اب اس بنا پر ہماری ویلیو ہے خطے میں بھی ہماری ویلیو ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہماری آرمی جو ہے وہ ٹاپ کلاس جو آرمی ایک جو ٹین ہے ان میں ہم اچھے گردانیں جاتے ہیں اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن خارجی معاملات میں پچھلی حکومت میں اور اس حکومت میں بھی ہماری پلے کچھ نہیں بلکہ ذرا زنداری حکومت میں بھی جائیں تو خارجی معاملات میں ہم بہت مہار خار رہے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کبھی جھکنا پڑتا ہے کبھی حق کرنا پڑتا ہے اور رہی قریشی صاحب والی بات دیکھیں قریشی صاحب پتہ نہیں مجھے آپ اس بات کو کس انگل میں لیں اگر ہمیں کچھ نہ کچھ ہے تو ہمیں فوری اقوام متحدہ کا دروازہ نوک کرنا چاہیے جو سرہ سر امریکن لانڈی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کی طرف مو کٹ کے اگر بھئی پیمپیوں یہاں فون کر سکتا ہے تو آج ہمارے وزیراعظم فٹہ فٹ کیوں انہیں سپیشل تیارہ اپنا کسی سعودین سے نہ لے وہ امریکہ کیوں نہیں جا سکتے ان سے بڑا پیار کیا تھا اس نے ٹرمپ نے تو اگر ہم نے اپنا کردار دیکھیں ہم امن چاہتے ہیں اور جنگ کے خلاف لیکن امن 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 کہنے سے امن نہیں ہوتا سردی سردی کہنے رضای رضای کہنے سے سردی نہیں جاتی اوڈ بھی پڑتی ہے امن وہ کر سکتا ہے امن وہ لے سکتا ہے جو مضبوط ہے جس کے امن سے بھی لوگ ڈرتے ہوں ہماری وزارت خارجہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں ہماری میں کہتا ہوں وزارت دفاع اور ہماری ایجنسیاں ہیں اور میں ایک بات سے اگری کرتا ہوں پچھلے پروگرام میں میری بحث بھی ہوئی برگیڈیئر صاحب سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان والا معاملہ اور تھا ایران والا معاملہ اور ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھی جائے ایران فرنچ کی طرح اور جرمن کی طرح ایک قوم ہے وہ عام لوگ نہیں ہیں اور وہ یونائٹیڈ ہیں اس معاملے میں اگر وہ یونائٹیڈ نہ ہوتے تو کب کا چبا گیا ہوتا امریکہ بھرکر صحیح آپ نے میں بیچ میں نہیں بولتا بٹیوں کو آپ نہیں یہ بٹی صاحب بھی چھوپ رہتے ہیں برگیڈیوں صاحب اور بٹیوں میں جو ممتعد ہیں وہ باری لے جاتے ہیں ہاں جوڑ کے مانگ لیے بات یہ ہے کہ آپ جس امن کے لیے چلیں ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جنگ کا تاثر بھی نہیں میں نہیں کہتا جنگ لڑے آپ کو ساری مسلم امہ کو جنگ کے لیے نہیں امن کے لیے ایران کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا نہیں تو آپ دیکھئے جو ممتعد بٹی نے کہا ہے کہ رفتہ رفتہ یورپین جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے امریکہ کو تو ہم رفتہ رفتہ ایران کو کیوں یار ہماری سپورٹ جنگ ہی کیوں گنی جاتی ہے جی بالکل ٹھیک ہے اور نہیں ہماری سپورٹ جنگ ہی کیوں گنی جائے اگر انڈیا جو ہے وہ سرٹن لیول کے اوپر ٹریڈ ریلیشن ڈیکلیئر کر کے ایران کے ساتھ رکھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے ہم نے انڈیکلیئر رکھے ہوئے ہیں ہم بارٹر میں گئے ہوئے ہیں ہم اپنے بینکوں کو کیوں الاؤ نہیں کر سکتے کہ ہمارا سٹیٹ بینک کا تو ایگریمنٹ موجود ہے ایران کے سینٹرل بینک کے ساتھ تو یہ بہترین موقع ہے کہ باقی اگر امریکن انفلونس کے تحت وہاں سے قدر بھاگے یا یو اے ان کے ساتھ امار ان کے ساتھ ٹرانزیکشن نہ کرے تو ہم کریں ہم تو ہمارا یو بی ایل تو وہاں پہ اگر دفتر کھولتا ہے تو ہمیں ہمیں اتنا امریکہ سے ڈر لگتا ہے کہ ہم یو بی ایل کا پورا بورڈ چینج کر دیتے ہیں ہم تو اتنے یہ رکھتے ہیں ہمیں کوئی تھوڑا سا اپنے پاؤں کے اوپر وزن ڈالنا چاہیے کیونکہ اگر ایران جو ہے وہ گرتا ہے تو آخری میں اسلام بٹی صاحب پھر تھی اپنی باری باندی اگر ایران گر جائے پہلے بھی ہم جوتے کھانے ویسے اتنا زیادہ نہیں ہے تو یہ تو بالکل ہی ہمیں لٹا لیں گے اگر ایران گر جاتا ہے پاکستان کا نا ایک بڑا مشکل کام ہے کہ پاکستان کو یہ دیکھیں اگر وہ نہیں کچھ کرتا تو دنگیتے آتا ہے اور اگر کر دیتا ہے تو اور زیادہ تنگیت پی آ جاتا ہے پاکستان بچارہ جو ہے نا وہ عجیب سا ہی کام ہو گیا وہ ایک پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھے رلدو کہ ادھر لڑکے ادھر چلے جاتے تھے ادھر سے لڑکے ادھر چلے جاتے تھے ابھی بھی جو وزیر خارجہ کا جو وزٹ ہے ایران پہ ان کو جس طرح لگ رہا ہے جس طرح بٹی صاحب نے بھی کہا ہے میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا میں اس پہ تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ چلیں ہم نے کوئی حمد تو کی ہم نے اپنے لیے حمد کی آپ بٹی صاحب سے کریں گے یا حکومت سے میں بٹی صاحب سے کر رہا ہوں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دورے میں کچھ ملنے والا نہیں ہے میں ان کا جا رہا ہوں کہ بلکل ان کو تھوڑا سا چلیں نہ ملے لیکن ہمارا پوائنٹ آف یو تو آئے گا گو کہ ہم نے کولا لمپور سامٹ جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ ہی مس کیا لیکن بارال ہم نے انیشیٹیف تو لیا یہ کہ ہم جا رہے ہیں ہماری بڑی فریجائل پوزیشن ہے اس خطے میں ہم اگر سعادی عرب کی طرف بھاگتے ہیں تو وہاں جا کے پتا چلتا ہے جی کہ انڈیا کا اگریمنٹ جو ہے معاشی طور پر اور خاص طور پر جو ان کے اکانومک اگریمنٹ ان کے ہمارے سے کئی گناہ زیادہ ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ بار بار اڈوں کی بات کرتے ہیں برگیڈے صاحب نے فرمایا آپ دیکھیں کہ امریکہ کے زیادہ تر جو اڈے ہیں وہ مسلمان ممالک کے پاس ہیں ان کے انہوں نے لیے میں مسلمان ممالک کے اندر ہیں ان سے لیے میں کیا سارا جو جنگ ہے سارا کچھ ہے وہ امار اسلامی ممالک ہی نہیں پسنا ہے یورپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی اور جگہ آپ چلے جائیں امریکہ آس میں چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ رشیہ کی در جانب چلے جائیں وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو تھا وہ ہو کے ختم ہو گیا ہم نے کیوں ہم نے ایسا اپنے آپ کو اتنا فریجائل بنا لیا ہے کہ ہم لیٹلے کی پوزیشن میں آگئے یہاں ہمیں لٹا لیا جاتا ہے ابھی بھی وقت ہے اگر ہم ذرا سا سٹانس بہتر لے کے اپنے برادر اسلامی ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس کی پشت بنائی کر دیں اور باقیوں کو ساتھ ملالیں ابھی تک اب دیکھئے کہ ٹرکی نے بیان ضرور دیا ہے لیکن ٹرکی اس حد تک وہ متحرک نہیں ہوا جی اس حد تک ہم ہو گئے ہم اگر ٹرکی کو ساتھ ملالیں ادھر سے رشیہ ہے ہمارے ساتھ تھوڑا سا اس کا سٹانس لے لیں چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے یہ چار پانچ ساتھ بڑے ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہم کھڑے ہو کر کیوں نہیں کرتے پروفیسر صاحب نے کہا جی قوام متحدہ کو جا کے نوک کر دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہتر سال ہو گئے کشمیر پہ ہم نوک کیا ہم نے دروازہ توڑ دیا کھڑکیاں توڑ کے اندر گز گئے پوری بلڈنگ ہم لے گئے اندر کچھ بھی نہیں ہوا ہم نے کھڑکی توڑ ہے نہیں ہے بٹی صاحب نہیں ہم نے کھڑکی توڑ ہوتے تو قوام متحدہ آپ کی گود میں ہوتی نہیں وہ ہم کر نہیں سکتے وہ کر نہیں سکے نہیں ہم کر ہی نہیں سکے ہم اپنا کیس ہی نہیں لڑ سکے شاید وہاں پہ اس طرح اور دوسری بات کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کی ہم نے وہ پڑی ہی نہیں آجتا قرار داتے ہیں ہم یہ کہہ کہ ہم اپنا بریوزمہ آجاتے ہیں تقریر کی بریوزمہ اس کے بعد ہم نے ایک جلوس نکالا ہر جمعہ کے جمعہ رئی صاحب ہر دفعہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ایک گھنٹہ وہ کھڑے ہونا تھا وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکے مجھے آپ کہتے ہیں سوا گھنٹہ کھڑا ہوا کرے میرے صاحب پندرہ منٹ زیادہ بڑا عدی ہے انہوں نے صرف مختصر یہ نور کو کہتے ہیں کھڑے بھی زیادہ ہونا ہے اب آخری اس میں یہ ہے جی کہ آپ نے پھر جانا ہوگا ٹائم تھوڑا رہ گیا صرف یہ ہے پاکستان اپنی خارجہ پالسی تھوڑے سی بہتر کر لے اور ان ملکوں کے جانب ان کو کم از کم ساتھ لے کر چل پڑے جو اس کے حمایتی ہیں یا وہ حمایتی ہو سکتے ہیں برگیری صاحب میں آپ سے ایک سوال اور دو منٹ رہ گئے پاکستان برے سگیر مسلمانوں کے ساتھ ایک ٹریجڈی یہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا کے سیونٹی پرسنٹ قدرتی وسائل جو ہیں انکلوڈنگ آئل وہ ان ممالک سے نکلتے ہیں اور منرلز ان ممالک سے نکلتے ہیں جو کہ مسلمان ممالک کہلاتے ہیں افغانستان کے اندر سب سے بڑا اس وقت ورجن جو لوہے کا اور کوئلے کا سورس ہے بامیان کے پاس وہ بھی موجود ہے اور یہ جو لیتھیم ہے اس کا سب سے بڑا زیرہ چائنیز وہاں کام کر رہے ہیں چائنیز وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں نکال سکے تو آپ کیاں بہت کچھ ہے شاید اسی لیے تو ہمارے اوپر زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ منگولیہ دیکھ مجھے نہ بڑا ملک ہے کوئی بھی نہیں پوچھتا نہ اس کا کوئی ذکر ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس اراک علاوہ کچھ نہیں ہے مجھے تو کبھی کوئی شک نہیں ہوا اور نہ شک ہے اور جو شک تھا وہ ایک انگلیش آتھر کلیش آف سبلیزیشن میں اٹکتر نے ہم کیوں شک میں ہیں ہم کیوں شک میں بیٹھے ہوئے آپ لیبیا اراک اور وہ جنرل ویزلے کلاک ہیں کھوڑی سی مسال دوں گا وہ جنرل ویزلے کلاک جو امریکن چیف رہے وہ کہتے ہیں کہ جو میں پینٹاکون میں گیا تو وہاں پہ ویزل آفٹر ریٹائرمنٹ تو ایک جنرل نے مجھے بلایا کہ آئی ذرا میرے پاس ویڈ انہوں نے کہا میں آپ ڈیزی ہیں کہتا ہے نہیں آپ آجائیں آگیا میں اندر گیا تو انہوں نے کہا جی ایک اسے میمود دیا کہ ہم اراک پر حملہ کرنے جا رہے ہم انہوں نے کہا بھئی کیوں اراک کے ویڈیز نکل آئے ہیں کوئی نیا ایویڈنس آگیا انہوں نے کہا کوئی ایویڈنس نیا نہیں آیا بس مجھے یہ میمو اوپر سے آیا ہے سیکرٹری ڈیفنس ہے کہ جی اراک پر حملہ کرنا ہے کہتا ہے میں آگیا بیس دن بعد میں ویسے گیا پھر وہ مجھے جنرل صاحب ملے یہ انٹریو موجود ہے انہوں نے مجھے بلایا دفتر میں مجھے کہا کیا میں نے کہا کیا ہوا رہا ہے کہتا ہے انہوں نے اپنے دراز سے ایک پیپر نکالا اور مجھے پکڑایا اور کہہ لگے جی اگلے پانچ سال میں اگلے دس سال میں ہم نے پانچ ممالک پر عملہ کرنا ہے جس میں لیبیا اراک ایران آخری آخری نام جو ہے اراک ایران کا تھا کہتا ہے میں نے کہا بھئی کیوں کرنا ہے کہتا پروبیلی we do not have anything others else to do یہ میں آپ کو امریکن جنرل کی بات کر رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے مسلمان کے بارے میں کہ آپ ایک مسلمان ملک ہے ٹھیک اور آپ ایک نیوکلر ملک ہے بلکل ٹھیک بس یہ اگر آپ سمجھ لیں تو پھر تو آپ کی ساری confusion ختم ہو جائے جنرل عبید گل نے کہا تھا کہ ایران نشان ایران ٹھیکان افغانستان ٹھیکانہ ہے اور ایران بہانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے ان کی بہت ساری بات ہیں پچھلے دنوں مودی کے حوالے سے سچ ثابت ہوئی ہیں لیکن دیکھئے اس میں کس حد تک سچائی نکلتی ہے اللہ اس وقت سے بچائے آج کے پروگرام سے اتنا ہی برگیر ایک زنفر صاحب جناب پروفیسر نئی مسعود صاحب جناب ارسلان بٹی صاحب اور ممتاز بٹی صاحب تمام چاروں صاحب کا بہت شکریہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے پروگرام موضوعات تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ علیہ